اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل گوٹ فارم عزمہ خان کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے سردی بہت ہو رہی ہے تو آج میں مکرہ بکریوں کو کعوہ بنا کر دے رہی ہوں رات میں دے تو ایک دو دن سے ہی رہی ہوں مگر سوچا آج ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اگر کسی کو ضرورت ہو اور ٹھنڈ ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی طرح سے اپنے جانوروں کو بنا کر دے سکتے ہیں ٹھنڈ سے بچ جانے کے لیے ابھی تو یہ میں نے پانی اوبالنے کے لیے رکھا ہے گیس ہی اتنی کم آتی ہے دیکھیں ذرا اتنی کم کم آ رہی ہے اب یہ پانی اوبالنے میں بھی بھوٹ ٹائم لے گا اور پھر ایک گھنڈے بعد چلی جانا ہے اس نے گیس نے تو یہ سامان ہے اور ابھی تو اور بھی آئے گا سامان نا ابھی دہ فیلال یہ پکانا ہے اس میں گھڑ بڑی الائچی دالچینی اور آٹھ سے دس لونگیں اور پھر چائی کی پتی جائے گی اور دوسری چیزیں جائیں گی تو وہ میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو پہلے میں یہ ڈال دوں اس میں بڑی الائچی بچوں کو نزلہ بھوت ہو رہا ہے بکرہ بکریوں کو تو اس میں ہم جو شاندہ بھی ڈالیں گے وہ ابھی منگوا ہے اور یہ لونگ ہے اور یہ دالچینی جب تک یہ پکیں تھوڑا اُبلیں پھر گھڑ اور دوسری چیزیں اس میں بعد میں جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پک گیا ہے کافی پک گیا ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں گھڑ ہم نے اس میں گھڑ ڈال دی اب یہ پک جائیں گی سب چیزیں پھر اس میں میں ڈالوں گے اب چائی کی پتی تھوڑی سی گھڑ بھول جائیں ہم اس میں چائی کی پتی بھی ڈال دی اس کو ڈال دی اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں چائی کی پتی ایک چمز دو تین چار پانچ چمچ اب اس میں ڈالیں گے نمک اور جوشاندہ بھی ڈالیں گے توڑا یہ اور بھول جائیں پھر یہ دونوں جوشاندہ کی پڑیاں اس میں میں ڈال دوں گی کعوے کے اندر اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ میں اس میں ڈال دیں گے یہ دونوں شاشے اس کے اندر چلے جائیں یہ ہم بچوں کو پڑا رہے ہیں کعوہ بکرا بکریوں کو جو ہم نے بنایا تھا نا اب اوپر لہ کر تھنڈ بہت ہو رہی ہے نا اس لیے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جو ہمارے چینل پر نائے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا گوڑ فارم عزمہ خان ہمارا چینل اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ